شیروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے روزانہ انڈا کھانے کا سنگین نقصان تازہ تحقیق میں سامنے آ گیا سائزانوں نے پریشان کن دعویٰ کر دیا دوستو اس ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل عورت آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل لائکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو انڈا بہترین غزہ کرا دیا گیا ہے اور ماہرین روزانہ ایک انڈا کھانے کی تلقین بھی کرتے ہیں لیکن اب اسٹریلوی سائزانوں نے نئی تحقیق میں روزانہ انڈا کھانے کا ایک ایسا نقصان بتایا ہے کہ انڈا کھانے کے شوقین افراد سن کر پریشان ہو جائیں گے میل آن لائن کے مطابق سائزانوں نے اپنی اس تحقیق کے نتاج میں بتایا ہے کہ باقائد کی سے انڈا کھانا دوسری قسم کی شگر کا باعث بنتا ہے جو لوگ طویل عرصے تک روزانہ ایک انڈا کھاتے ہیں ان کو دوسری قسم کی شگر لاحق ہونے کا خطرہ ساٹھ فیصد بڑھ جاتا ہے ریپورٹ کے مطابق اس تحقیق میں یونیویسٹری آف ساؤس آسٹریلیا کے سائزانوں نے آرٹھ ہزار پانچ سو بنتالیس چینی شہنیوں کی غزائی آدھات اور طبیعی ڈیٹا کا تجیہ کیا یہ ڈیٹا انیس سو کانوے سے لے کر دوہ سن نو کے درمیان ہیلتھ سروی پر ایم کے دہت اکٹھا کیا جاتا رہا جس کے فنڈنگ امریکی ادارے پرائے انسطاد امراض نے کی تھی اس ڈیٹا کے تجیہ سے ایک طرف سے یہ انکشاف گوا کہ انیس سو کانوے سے دو ہزار نو تک چینی شہریوں کے انڈا کھانے کی شرعہ میں تین گناہ اضافہ ہوا ہے اور دوسری طرف اس تجیہ میں انڈے اور دوسری قسم کی شگر کے درمیان تعلق سامنے آیا تحقیق میں شامل جو لوگ روزانہ 38 گرام انڈا کھاتے تھے ان کو دوسری قسم کی زیابتی اس لاکھ ہونے کا خطرہ 25% زیادہ تھا جبکہ جو لوگ 50 گرام روزانہ کھاتے تھے ان میں اس خطرے کی شرعہ 60% پاہی گئی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر مونگلی کا کہنا تھا کہ ہماری اس تحقیق میں انڈے اور شگر کے درمیان محض ایک تعلق سامنے آیا ہے انڈا کس طرح شگر کا باعث بنتا ہے اس سوال کا ہتویں جواب جاننے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے یہاں پر عمر قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل کئی تحقیقات میں یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ انڈا کھانے سے انسان کو شگر لاکھ ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہاں جاتے جاتے ہماری یوٹیوب چینل اور تو آپ کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا